اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اس دوار امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں شادو عباد ہوں آج کے ولوگ کا آغاز کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ولوگ شیئر کر رہی ہوں کہ کس طرح سے میں نے مدہس دے سیلیبریٹ کیا تھا اور میں نے مدہس دے پہ کیا 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 اس کے چھوٹے چھوٹے سے کلیپ بنائیا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یہ کچھ گیفٹ ہے جو میرا بیٹا میرے لے کر آئے تھا یہ کیک ہے جو ہمارے گھر کے پاس بیکری ہے ان کے کیک بہت ہی مزے کی ہوتے ہیں تو جب بھی کوئی موقع ہوتے ہیں انہی سے کیک لے کر آتے ہیں ان کے سب بھی کیک بہت مزے کی ہوتے چاکلٹ کیک اس لیے لے کر آئے تھے کیونکہ میرے بیٹے کو چاکلٹ کیک بہت پسند ہے تو وہ اپنی پسند کا کیک لے کر آئے تھا اور یہ دیکوریشن جو ان سے تھی مجھے بہت ہی کیوٹ لگ رہی تھی سیمپل سی بہت ہی پیاری دیکوریشن تھی اور یہ جو گیفٹ میرا بیٹا لائے تھا اس کا میں نے ایک چھوٹا سا کلیپ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا یہ جو فلاورز تھے جو تیاب لے کر رہے تھے یہ مجھے بہت ہی خوصد لگ رہے تھے اور یہ ایک گیف تھا جس کو اس نے ریپ کیا ہوا تھا میں نے کہا چلیں اس کو بھی کھول دی ہیں اس کو اس نے خود ہی پیک کیا ہوا تھا اپنے پاپا کے ساتھ جا کے تو وہ لے کر آیا تھا تو میں نے کہا چلیں اب میں اس کو جو میرا جو تیاب نے گفت دی ہے اس کو میں کھول دی ہوں اور اس کا ایک چھوٹا سا کلیپ بناتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کلیپ اتنا کلیر تو نہیں بنا کیونکہ میں نے ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے میں اس کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی پھر بھی ات برا بھی کلیپ نہیں بنا ہے کلیر کلیپ بھی بنا ہے اور یہ دیکھیں یہ کراس باری بیگ ہے میں موسیلی کراس باری بیگ ہی یوز کرتی ہوں میں ٹوٹ یا جو ہینڈ بیگ ہوتے ہیں وہ بہت کم یوز کرتی ہوں اور یہ بہت ہی خوبصورت تھا اور کیجولی میں یہی اسی طرح کی بیگ یوز کرتی ہوں یہ جو کلر ہے یہ مجھے بہت ہی پسند ہے کیونکہ یہ آپ کے سب کلر کے کپروں کے ساتھ چل جاتا ہے تو بہت ہی خوبصورت تھا مجھے تو بہت اچھا لگا اور آپ کو منٹ بو گولنے کے بعد تو ہم لوگ کرسپی کریم چلے گئے تھے وہاں سے ہم لوگوں نے ڈونٹ لیے اور ان سے یہ والی سٹرابری ڈرنک لیں یہ ڈرنک ان کی بہت ہی مزے کی ہوتی ہے ہم لوگوں کا پلان تھا کہ ہم ان سے مدرز ڈے کے ڈونٹ لیں گے جو مدرز ڈی سپیشل ڈونٹ ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے پاس نہیں تھے وہ سب ہی سیل ہو گئے ہوئے تھے پھر جو ڈونٹ تھے ہم نے وہ ہی لیے ساتھ میں ہم لوگوں نے سٹرابری ڈرنک لیں اس کے بعد پھر ہم بچوں کو لے کے تو پارک کی طرف چل پڑے ہم نے کہا چلیں آج پارک چلتے ہیں کیونکہ آج موسم بہت ہی اچھا تھا لاست پورا جو ویک راہ ہے اس میں موسم بہت عجیب سا تھا کبھی بہت زیادہ گرمی ہو جاتی تھی اور کبھی بہت زیادہ سردی ہو رہی تھی تو آج جو موسم تھا کافی اچھا تھا آج بہت زیادہ سردی بھی نہیں تھی اور بہت زیادہ گرمی بھی نہیں تھی کچھ بچوں نے ہوتیز اور جاکٹس پیان نہیں ہوئی تھی لیکن اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی بچوں کی ہوڑیز اور جیکٹ کی یہ کافی اچھا پارک ہے جب ہم آئے تھے تب اتنا راش نہیں تھا تو کافی زیادہ پارک خالی ہی تھا تو میں نے ایک چھوٹا سا کلی بنایا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پارک میں بہت زیادہ راش ہو گیا تھا بہت زیادہ لوگ آگئے تھے ظاہرہ موسم اچھا تھا تو لوگ بھی بچوں کو لے کے آگئے تھے تو میں پارک کا کلی بنا رہی تھی تو یہاں پہ دوسری طرف جونس ہے وہاں پہ بچوں کی کھیلنے کے لیے بیس بول کی گرون بنی تھی سوکر کی تھی اور فوٹبول کی پریکٹیس کے لیے اس کے علاوہ واکنگ ٹریک بھی بہت اچھا تھا پھر بچے وہاں پہ کافی دے تھی کجھولے لیتے رہے انجوائے کرتے رہے اس کے بعد پھر ہم لوگ بچوں کو لے کے تو یوگر سیٹی آگئے یہ یوگر سیٹی یہاں پہ فروزن یوگرٹ ہوتے ہیں فروزن یوگرٹ آئس کریم ہوتی ہے بہت ہی مزے کی ہوتی ہے ڈیفرنٹ فلیورز کی ہوتی ہے ہر طرح کا فلیور ان کے پاس ہوتا ہے یوگرٹ کے اندر انہیں ڈیفرنٹ فلیورز ایڈ کی ہوتے ہیں جیسے سٹرابری کوکرنیٹ بہت زیادہ ڈیفرنٹ فلیورز ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ڈالنے کے لیے ٹاپنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں میں نے ان کا بھی ایک چھوڑ سا کلپ بنایا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹاپنگز تھی ان کے پاس فریش فروٹ بھی تھے فروزن فروٹ بھی تھے کچھ سیرپ والے فروٹ بھی تھے اور یہاں پہ ڈیفرنٹ جونسی آئس کریم تھی وہ سارے فلیورز جنہوں نے اوپر لگائے ہوئے تھے پکچرز کے کون سا فلیور آپ نے لینا ہے یہ سائٹ پہ انہیں کپ رکھے ہوئے تھے ٹو ڈیفرنٹ سائز کے تھے ایک سمال تھا سمال تو آئی تنگ نہیں تھا میڈیم تھا اور ایک لارج تھا اور یہاں پہ ڈیفرنٹ فلیور کی آئس کریم تھی تو اپروں نے رکھاوا تھا کونسی آئس کریم ہے کچھ جونسی تھی نونڈیری آئس کریم بھی تھی تو میں نے تو سٹرابری اور بنانا فلیور آئس کریم دی تھی اگر آپ جو سٹرابری جہاں پہ پکچر لگی تھی اس کے نیچے والا راڈ پریس کریں تو سٹرابری فلیور آئے گا بنانا کے نیچے والا کریں گے تو بنانا آئے گا اگر میڈل والا کریں گے تو دونوں فلیور مکس آئیں گے تو میں نے سٹرابری اور بنانا کے لیے تھی اور یہ ساری ٹاپنگز میں نے اس کے اوپر ڈالی تھی پائنیپل بلو بیری سٹرابری اور چاکریٹ اس کے علاوہ ان کے پاس بہت زیادہ ڈیفرنٹ آپشن تھی جو ان سے آپ ڈالنا چاہیں ڈال ساتھا ہے چیریز تھی چاکریٹ کی ڈیفرنٹ آپشن تھی ان کے پاس ڈرائی فروٹ بھی تھے سیرپ بھی تھے میپل سیرپ بھی تھا گورنیلا بھی تھے یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹاپنگز تھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ٹاپنگز تھی جو بچے تھے انہوں نے تو اپنے کپنیس اونلی کینڈیز ہی ڈالی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا ڈالا اور یہ ہم لوگوں نے آئیس کریم لی اور پھر ہم لوگوں نے پیک کیا پھر ہم لوگوں نے اپنی آئیس کریم انجوائی کی ان کے پاس بہت خوبصورت سا چھوٹا سنو نے سیٹر بنائیا ہوا تھا بیٹھنے کے لیے وہاں پہ بیٹھ کے ہم لوگوں نے اپنی آئیس کریم کھائی اور اس کو انجوائی کیا آئیس کریم کھانے کے بعد تو ہم لوگ دینر لینے کے لیے جا رہے تھے شام ہو گئی تھی تقریبا شام کے سارے چھیکر ٹائم ہو گیا ہوا تھا ہم لوگوں نے زنگر برگر آرڈر کیے تھے یہاں پہ بہت ہی مزے کہ چکن زنگر برگر کی ایک شاپ کھولیا ہے تو ہم لوگوں نے وہاں سے زنگر برگر کی آرڈر کیے تھے حلال چکن زنگر برگر ہے اور بہت ہی مزے کیا ہے ہم وہ لے کر آئے آکے پھر ہم لوگوں نے کے کٹ کیا تھوڑ سے فروٹس تھے اور یہ ساتھ ایک پائی تھی اور ساتھ میں ہم لوگوں نے اپنا دینر انجوائی کیا دینر انجوائی کرنے کے بعد تو ہم لوگ مووی دیکھ رہے تھے ہم لوگوں کا مووی دیکھنے کا پلان تھا ہم نے کہا چلے مووی انجوائی کرتے ہیں تو بچوں کے لئے میں نے تھوڑ سے سنیکس ڈال دیا تھے میں تو بہت فول ہو گئی تھی اور میرا بلکل بھی کچھ اور کھانے کا مون نہیں تھا بچوں نے سنیکس بھی بہت انجوائی کی اور مووی بھی بہت انجوائی کی ہم لوگوں نے جو فیملی ٹائم تھا اس کو خوب انجوائی کیا اور اس طرح سے آج یہ خوبصورہ دن کا خوبصورہ طریقے سے اقتدام ہوا امید کرتی ہوں کہ جتنا اچھا حاملوں کا دن گزرا تھا آپ کو یہ ولوگ بھی اتنا ہی اچھا لگے گا اب میں اس ولوگ کو یہاں پہ ختم کرتی ہوں جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیں گا اگلے ولوگ تک کے لئے اللہ حافظ